جس جس نے فلم ہیر رانجہ دیکھی ہے وہ فردوس کو نہیں بول سکتا ادا کر اب فردوس ایسے ہی سوپرسٹار نہ بنی تھی نفرت حکارت اور زلط کی ایک ایسی گڑی میں انہوں نے فیسر کر لیا تھا کہ اب وہ کچھ کر کے دکھائیں گی اور اس کے لیے فردوس نے بڑی قیمتیں بھی چکائیں اور پھر منزل پا لی آج کی ویڈیو میں آپ کو فردوس بیگم کی زندگی کا وہ قصہ سناؤں گا جب بزار حسنمن کے کوٹھے پر جا کر کچھ معروف صحافیوں اور فلم سازوں نے ان کا گانا سنا اور رکس دیکھا اور پھر ان کو زلیل کر کے رکھ دیا اور انتہائی تکبر سے ان کے کوٹھے پر سسکتی ہوئی فردوس کو چھوڑ آئے اور یہی وہ گڑیاں تھی جب فردوس نے خود کو موم سے فولات بنا لیا اداکارہ فردوس کی غلافی اور نشیلی آنکھوں میں ایسا جادو کشش اور غزب تھا کوئی بھی ان پر اپنی جان و مال نشاور کر دیتا تھا لیکن فلمی دنیا کے سپرسٹار اور دلوں کی دڑکر بننے والی اور پھر میڈم نور جہاں کو طلاق دلوا کر ان کے شوہر اداکار اجازے ڈنکے کی چوٹ پر شادے کرنے والی فردوس کی کہانی انتہائی دردناک اور جدو جہد پر مشتمل ہے فردوس فلموں میں آنے سے پہلے کوسن پربین تھی اور لاہور کے بزار حسن کی ایک گمنام رکاسہ تھی کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اس وقت فردوس میں ایسی جازبیت نہ تھی اور کئی بڑے فلم سازوں نے فردوس کو جٹک دیا تھا اور ایک عام رول بھی فردوس کو دینے پر تیار نہ ہوتے تھے مگر فردوس نے اپنا ارادہ پختہ کر دیا اور تیہ کر دیا کہ وہ ایک دن فلمی دنیا کی ضرورت بن کر رہیں گے اور پھر یہ انہونی ہو کر رہی اس سے پہلے آپ کو وہ واقعہ سنا دیں جس کے بعد فردوس بیگم نے اپنے ارادے مضبوط کر لیے تھے اس دن فردوس کو بے حد اپنی تظلیل اور حکارت کا نشانہ بننا پڑا تھا لوگ سمجھتے ہیں ہر سپرسٹار سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شمی مار اور زیبا کے بعد اگر سب سے زیادہ مشاقت کسی نے کی تو یہ فردوس تھی فردوس کو خود کو منمانے کے لیے بے حد جدوجہد کرنی پڑی اس دن جس دن فلم ڈسٹی کے مشہور فلم ساز صحابی اور ہدایت کر بزار حسن میں نئی چہروں کے تلاش میں نکلے تھے تو ان کی ملاقات اس گمنام سی کوثر پروین کے ساتھ بھی ہوئی مگر یہ ملاقات ایسی تھی جس نے کوثر پروین کو رولا کر رکھ دیا اور وہ اپنی قسمت پر روتی رہی کیا وہ اتنی سستی چیز ہیں کہ اسے کوئی آئے اور اس طرح دھتکار کا چلا جائے کیا توایفوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کیا رکاسہ کی کوئی زندگی نہیں ہوتی رکاسہ اور توایف کی بھی عزت نفس ہوتی ہے وہ خود کو سمجھاتی رہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہی کماش کے ہیں میں خود کچھ بن کے دکھاؤں گی مجھے یہ واقعہ خود میرے منٹور علی سفیانہ فاکی صاحب نے سنایا تھا کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے مستقبل کی فردوس یعنی اس وقت کی کوثر پروین بد ترین حکارت کا نشانہ بنا کر رجیکٹ کر دی گئی تھی عجیب بات ہے کہ جس فلم ساز نے انہیں دتکارہ آنے والے سالوں میں وہی فردوس کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور اپنے فلموں کے لیے ڈیٹس مانگا کرتے تھے افاکی صاحب نے بتایا تھا کہ ان دنوں وہ روزنوہ افاق کے شو بیز رپورٹر تھے اور کئی فلم والوں کے ساتھ گمہ پھرا کرتے اور ان کے ساتھ ہی بزار حسر جا کر بھی فرنکاروں سے ملا کرتے تھے انیس سو اکسٹ کی بات ہے افاکی صاحب پہلی بار فردوس سے ملے تھے مگر اس وقت فردوس کوسر پروین تھی افاکی صاحب کہتے تھے اداکار فردوس کو ہم نے پہلی بار لاہور کے بزار حسر میں دیکھا تھا اس زمانے ہیرونوں کی تلاش کے لیے ایسے ہی مراکت سے رجوع کیا جاتا تھا کیونکہ عام گرانوں کی لڑکیاں فلموں میں کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہوتی تھی فلم ساز اور سٹوڈیو اونر باری ملک کو کسی نے بتایا کہ ہیرہ منڈی میں ایک دو بہت اچھے چہرے نظر آئے ہیں اگلے روز ہم چار افراد اپنی منزل کی جانوی روان دوان ہو گئے فلم ساز باری ملک اقاس و ہدایت کا رضا میر نغمہ نگار خواجہ پرویز اور ہم تھے رات ہو چکی تھی موسم بہت اچھا تھا نہ گرم نہ سرد یہ لاہور کا بہترین موسم کہلاتا ہے اس رات بزار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا ایک رہ پر ہمارے ساتھ تھا وہ ہمیں ایک کے چوبارے کے سامنے لے گیا رات کے وقت ان کمروں کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں تاکہ سڑک پر سے گزرنے والے رقص و نغمہ کے مناظر دیکھ کر کشان کشان چلے آئیں ہم لوگ اس کو سامنے رک گئے چاند لبے ٹھہرے اور جائزہ لیا ایک لڑکی رقص کر رہی تھی ساتھ ہی گانا بھی گا رہی تھی اس کا چہرہ ہم میں سے کسی کو پسند نہیں آیا اس لئے اندر جا کر قریب سے دیکھنے کا خیال ہی ترک کر دیا گیا دوسرے گھر کے سامنے بھی یہی معاملہ پیش آیا باری ملک صاحب ان صاحب پر بے حد نراز ہو گئے جنہوں نے دونوں لڑکیوں کی تعریف کی تھی اور ہم لوگ واپس چل پڑے ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے ہماری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی ایک لمبی سی لڑکی فرش پر بیٹی نغمہ سرا تھی کبرہ روشنیوں سے جگ مگا رہا تھا ہمیں اس لڑکی کا چہرہ بہت اچھا لگا ساتھیوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تو انہوں نے بھی اس رائے سے وقتی طور پر اتفاق کیا اور ہم سب چند سیلیاں چڑھ کر کمرے میں داخل ہو گئے لڑکی نے ایک دم گانا بند کر دیا کمرے میں موجود لوگوں نے مہمانوں کے پذیرائی کی اور ہم سب گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے لڑکی نے گانا دوبارہ شروع کر دیا مگر آواز اور گائکی میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی ہم سب خاموش بیٹھے تھے لڑکی نے پیروں میں گھنگرو بندے اور اٹھ کر کھڑی ہوگی اب وہ رقص کا ارادہ کر رہی تھی لڑکی کا چہرہ کتاب بھی دلکش تھا سب سے نمائیوں اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی وہ ایک کشیدہ قامت لڑکی تھی جسمی متناسب تھا ہمارے خیال میں وہ فلموں کے لیے موضوع تھی مگر ہمارے دوسرے ساتھیوں کے رائے مختلف تھی جو ہی لڑکی نے کھڑے ہو کر ایک دو توڑے لیے اور گانے کے لیے علاب شروع کیا باری ملک صاحب ایک دم اٹھ کھڑے ہو گئے ہم سب بھی بڑے حیران ہوئے چلو باہر چلو باری ملک صاحب کی آواز گنجی لڑکی خموش ہو کر اپنی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی لڑکی کو یہ بتایا جا چکا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے فلم ساز آ رہے ہیں اس لیے وہ بڑی بند ٹھن کر اور جوشو خروش کے ساتھ گانے اور رکس کی تیاری میں مصروف تھی باری ملک کی یہ بات سن کر ہمیں بہت غصہ آیا اسے بادخلاقی سمجھا لیکن ہم مجبور تھے ہم نے باری ملک صاحب کو روکنا چاہا اور کہا یہ بادخلاقی ہے تو وہ کہنے لگے یہ لو چاند روپے اور اس کو دے دو یہ لڑکی ہے اس قابل کہ میں اس پر اپنا وقت صرف کروں کیا اس کو میں کسی فلم میں لے سکتا ہوں میں تو اس کو ایکسٹرا کے طور پر بھی نہیں لوں گا تم نے اس کی آواز سنی ہے اس کے چہرے میں مجھے کوئی دلکشی نظر نہیں آئی باہر نکل کر بھی ہم نے سخت احتجاج کیا کہ کم کم لڑکی کا دل رکھنے کے لیے ایک گانہ تو مکمل دیکھنا چاہیے تھا باری ملک صاحب نے ہمارے کاندے پر ہاتھ رکا اور کہنے لگے تم پریشان کیوں ہو جاتی ہو بلکل بیکار لڑکی ہے یہ فلم میں نہیں چل سکتی کون اس کو پوچھے گا یہیں یہ رکس کرے گی اور یہیں کی توائف بن کر رہے گی دوسرے ساتھیوں کی بھی یہی رائے تھی اور ہم خاموش ہو گئے افاقی صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایسی ہی ایک بات ہم نے شباب صاحب سے بھی کہی تھی ایک بار انہوں نے بھی نیلو کو رجیکٹ کر دیا تھا اور ہم نے نیلو کے بارے میں کہا تھا اگر نیلو کی تربیت کر دی جائے اور اس کا میک اپ کر دیا جائے تو یہ بہترین اداکارہ بن سکتی ہے اس وقت نیلو کو بھی رجیکٹ کر دیا گیا تھا لیکن آنے والے وقت میں ہماری یہ بات کہ نیلو ایک بہترین اداکارہ تھی افاقی صاحب کہتے تھے کہ ہمیں اتراز اس بات پر بھی تھا کہ اچانک اس طرح اٹھ کر آ جانا جبکہ وہ رکس اور گانے کا آغاز کر چکی تھی سخت ترین بد اخلاقی کی حرکت تھی ہم نے خود اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اس کی آنکھوں کے اندر ہمیں ایک تڑپ نظر آئی تھی ہمارے دل پر چھوڑیاں چل گئی ہم نے خود دیکھا کہ ہم نے اس کا دل تھوڑا ہے وہ چاہے اس بزار کی تھی مگر کسی کے یہ شیانے شان بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح حکارت سے و نفر سے وہاں سے اٹھ کر آ جائے اور یہ ایک دم اس کو رجیکٹ کر دے اس کا فند دیکھے بغیر کئی ماہ گزر گئے ایک دن ہم آگا جیے گل کے دفتر میں گئے تو کمرے سے باہر نکل رہے تھے انہوں نے ہمیں ساتھ لیا اور کہنے لگے آؤ ہم تمہیں کچھ چیزیں دکھائیں اس وقت ہمارے سارے ڈریکٹر شریف نیر صاحب ہی تھے ہم سب ریکارڈنگ حال میں پہنچ گئے جہاں فلموں کے رچ پرنٹ اور فلمیں دیکھنے کا احتمام کیا جاتا تھا آگا صاحب کہنے لگے بابا کلندر نے اپنی فلم میں ایک نئی ہیرن کاسٹ کی ہے اور اس کی بہت تعریف کرتے ہیں آگا صاحب ان دنوں مرزا صاحبہ بنانے کا ارادہ کر رہے تھے اور انہیں ہیر کے کردار کے لیے ایک نئی چہرے کی ضرورت تھی بابا کلندر ایک ہدایت کار تھے اور پنجابی فلمیں بنایا کرتے تھے لیکن معروف نہیں تھے انہوں نے آگا صاحب کو مشورہ دیا کہ جو نئی لڑکی انہیں اپنی فلمیں کاسٹ کی ہے وہ بہت اچھی ہے ڈانس بھی جانتی ہے بلکل جٹی لگتی ہے ہیر کے کردار میں بہت موضوع رہی گی اب ہم سب لوگ بابا کلندر کی فلم کے گانے دیکھنے کے لیے ریکارڈنگ حال میں آگے تھے کچھ دیر بعد پہلا گانا سکرین پر نظر آیا ہم نے رکس کرنے والی اداکار دیکھا تو ہمیں وہ لڑکی یاد آگے جسے باری صاحب نے مسترد کر دیا تھا معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے اس کا فلمی نام کاؤسر پروین کے بجائے فردوس رکھا جا چکا ہے بابا کلندر کی فلم کے دو گانے دیکھنے کے بعد ہم سب واپس آگا صاحب کے آفس میں آگے آگا صاحب نے ہم سے ہماری رائے پوچھی تو ہم نے کہا ہمارے خیال میں تو یہ لڑکی مناسب ہے اس فلم میں اس کا میک اپ ٹھیک نہیں ہے فوٹوگرافی بھی مہیاری نہیں ہے یہ کمی دور کر دی جائے تو یہ لڑکی بہت اچھی ہیرن بن سکتی ہے آگا صاحب نے کہا افاقی ہمیں ہیر کی تلاش ہے ہیر پنجاد کا ایک روایتی کردار ہے اس کردار کے لیے بہت اچھی لڑکی ہونی چاہیے یہ تو بس گزارا ہے ہم خاموش ہوگے ہر شخص کی الگ لگ رائے ہوتی ہے یہاں اکثریت کی رائے اس لڑکی کے حق میں نہیں تھی یعنی فردوس کو کسی نے اس وقت تسلیم نہیں کیا تھا بات آئی گئی ہوگی بابا کلندر کی فلم اکمل ہونے کے بار ریلیز ہوئی اور ناکام ہو گئی مگر فردوس کو ایک دو اور فلموں میں ہیرن منتخل کر دیا گیا چوڑیاں فردوس کی پہلی کامیاب فلم تھی فلمی بھیڑ چال کے مطابق اس فلم کے ہٹ ہوتے ہی پنجابی فلموں فردوس کی مانگ چروع ہو گئی بعد میں انہوں نے ایک اردو فلم آنسو میں کام کیا اور اپنی اداکاری کا لوہا منوایا اب ہر طرف فردوس ہیر کا تذکرہ ہوتا تھا اکمل کے ساتھ فردوس کی اکثر فلمیں کامیاب ہوتی تھی اور انہوں نے شادی بھی کر لی تھی پنجابی فلموں کی مقبول ترین یہ جوڑی کہلاتی تھی اکمل کے انتقال کے بعد فردوس چاند ماہ سوگ میں رہی اور دوبارہ فلموں میں نظر آنے لگی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پنجابی فلموں کی مقبول ترین ہیرن بن گئی اور پھر جب فلم ہیر رنجہ بنانے کی بات آئی تو ان سے بڑھ کر کوئی ہیر کا کردار ادا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی اور ہیر کا کردار فردوس پر ہی فٹ آیا تھا وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہیر کے کردار کے لیے انہیں ایک جٹی چاہیے لیکن انہیں نے فردوس کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن بعد میں تقدیر اس پر اتنی مہربان ہوئی پاکستان کی تاریخ سازہ سپر ہٹ فلم ہیر رنجہ کی ہیر فردوس ہی بن پائی اور پھر کوئی اس کا ہمسر نہ ہو سکا چوری نال چندہ ہی لے گی